اشراقت نفسی بی نور من فہاد خطیب پڑتا اور نقل کرتا ہے ان کا ترجمہ ان کا مفہوم اور ان کا مطلب مسلمانوں کی اکثریت کو معلوم نہیں کیونکہ عربی زبان نہیں جانتے تو میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم قرآن کریم کی وہ صورتیں اور آیات جنہیں تقریباً ہر نمازی وہ مرد ہو یا عورت جوان ہو یا بڑا جو نماز میں پڑتا ہے یا سنتا ہے اس کا مطلب اور ترجمہ ہر ایک کو آنا چاہیے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے سورة الاخلاص ہے معوضتین قلعود برب الفلق قلعود برب الناس ہے اور آخری پارے کی آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس کو اکثر سنتوں میں نفلوں میں فرضوں میں غاجب نماز میں پڑا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو ان کا ترجمہ اور ان کا مطلب آنا چاہیے اس کو سیکھنے کی کوشش کرو آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیریں ملتی ہیں تو جو قرآن کی آیتیں اور صورتیں آپ اکثر پڑتے ہیں یا سنتے ہیں ان تفسیروں اور ترجموں میں ان کا مطلب یاد کر لو کوئی مشکل کام نہیں توجہ کی ضرورت ہے آیت القرصی کتنے لوگ پڑتے ہیں مگر آیت القرصی کا ترجمہ نہیں آتا سورہ یاسین پڑتے ہیں مگر سورہ یاسین کا مانا اور مطلب نہیں آتا سورت الرحمان پڑتے ہیں مانا اور مطلب نہیں آتا اور ان کا مانا اور مطلب سمجھنا جاننا کوئی مشکل نہیں اس لیے کہ اردو میں تمام ان کی تفسیریں ترجمے موجود ہیں اور اب تو ایسی سیڈی آگئی ہیں ایسے پروگرام آگئے ہیں کہ آپ کو موبائل میں بھی مل جائیں گے فیس بک پر بھی مل جائیں گے یوٹیوب میں بھی مل جائیں گے تو دیگر چیزوں کی طرف جو غیر مفید اور غیر ضروری ہیں ان میں اپنا وقت ضائع نہ کریں ان آیات کا اور ان آحادیث کا ترجمہ سیکھیں میں بھی انشاءاللہ اس بات کی کوشش کروں گا کہ کوئی سلسلہ وار ان صورتوں کا مطلب جمعہ کے خطبے میں بیان کرنا شروع کروں جو اکثر آپ حضرات صورتیں آیتیں پڑھتے اور سنتے ہیں آج جمعہ کے عربی خطبے میں جو آحادیث پڑھی گئیں یہ پڑھی جاتی ہیں دو کا مطلب میں بیان کرنا چاہتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لوگوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے اللہ اللہ فی اصحابی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو معنی ہے اتقو اللہ اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے لَا تَتَّقِدُوهُم مِن بَعْدِي غَرَضَ ان کو اپنے اعتراض اور تنقید کا نشانہ نہ بناو ان کے اوپر کوئی اعتراض اور تنقید مت کرو ان کو اپنے تیروں کا حدف یعنی زبان کے تیر مت چلاؤ ان پر تانے اور اعتراض مت کرو فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ جو میرے ان صحابہ سے محبت کرتا ہے کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض اور عداوت رکھے گا در حقیقت گویا اس کو مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت ہے یعنی صحابہ کی محبت کو حضور نے اپنی محبت اور صحابہ کی عداوت اور بغض کو حضور نے اپنی ذات سے بغض اور عداوت خرار دیا صحابہ سے محبت حضور کی محبت کی وجہ سے کیونکہ جب حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی تو آپ کے ساتھیوں سے بھی محبت ہوگی فانی اور عارضی محبتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی جس کی نسبت ہو جائے اس سے محبت کی جاتی ہے مجنوم پاگل جب لیلہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو کبھی اس دیوار کو چومتا کبھی اس دیوار کو چومتا اور اپنی محبوبہ لیلہ کی گلی سے گزرنے والے کتے کو بھی چوما کرتا تھا تو اس سے کسی نے کہا یہ کیا کرتا ہے تو اس نے جواب میں کہا امرو على الدیاری دیاری لیلہ اقبلو ظلم جدارہ و ظلم جدارہ میں اپنی محبوبہ لیلہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں وما حب الدیاری شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارہ مجھے گارے اور مٹی کی ان دیواروں سے محبت نہیں مجھے تو اصل میں ان دیواروں کے اندر رہنے والی اس مکان میں رہنے والی یہ اپنی محبوبہ لیلہ سے محبت ہے کیونکہ یہ مکان اس کا ہے اور اس کے مکان کی دیواریں ہیں یہ کتہ اس کی گلی سے گزرائے اس لیے میں اس کو چومتا ہر پیار کرتا ہوں یہ وہ محبت ہے جو غلط محبت وہاں یہ حال ہے جہاں سچی محبت ہو حقیقی محبت ہو دائمی محبت ہو جو محبت کام آنے والی ہو وہاں نسبت سے نہیں اب ہمیں مدینہ طیبہ سے کیوں پیار ہے حضور کا شہر ہے حضور علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے ہم اس شہر کا نام عزت سے لیتے ہیں مدینہ پاک کہتے ہیں مدینہ منورہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت ہے ہمارے پیغمبر جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد کی عزت کیوں کرتے ہیں جوتے اتار کر کیوں آتے ہیں ہم یہاں ننگے پاؤں کیوں آتے ہیں اس لیے کہ اس کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو جہاں نسبت ہو جائے کسی سے تو اس کا بھی احترام ہوتا ہے اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم صحابہ سے محبت میری نسبت کی وجہ سے کرو کہ میرے ساتھی ہیں فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَدَهُمْ وَبِبُغْضِي أَبْغَدَهُمْ اور آگے فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی آپ بتاؤ کسی کے بچے کو اگر آپ ماریں گے تو تکلیف ماں باپ کو ہوگی کہ نہیں ہوگی کسی کے آپ دوست کو ماریں گے تو اس کے دوست کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی برا بلا کہیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی اور یہاں تو تعلق ان تمام تعلقوں سے بڑا ہے تو اگر کوئی صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ برا بلا کہے گا گویا وہ حقیقت میں تکلیف پہنچا رہا ہے سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کو خاندانِ نبوت کے افراد کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو اس نے تکلیف پہنچائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا وَمَنْ آذَاہُمْ فَقَدْ آذَانِ جس نے ان صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی وَمَنْ آذَانِ فَقَدْ آذَاللَّهُ اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف دی اس نے صرف مجھے نہیں اس نے اللہ کو تکلیف دی کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر ہوں اور وَمَنْ آذَاللَّهُ جس نے اللہ کو تکلیف دی فَيُوشِكُ اَنْ يَأْخُدَهُ قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے پھر اللہ تعالیٰ اس کا مواغذہ کر لے اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کو اپنے اعتراض اقتان و تشنی کا نشانہ مت بناو ان کی توہین نہ کرو ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ ان سے محبت حضور سے محبت ہے اور ان سے عدعوت حضور سے عدعوت ان کو تکلیف دینا حضور کو تکلیف دینا ہے اور حضور علیہ السلام کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے اور اللہ کو تکلیف دینے والا بچ نہیں سکتا جسے نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے نقل کرتے ہیں امام ترمدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمدی میں اس حدیث کو نقل کیا اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشند میں اس کو نقل کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلامت کو ہو ایک روایت اس میں یہ فرمایا اذا رأيتم الذین یا صبونا صحابی تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں ان کے اوپر تان کر رہے ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں فرما اذا رأيتم الذین یا صبونا صحابی فقولو تو پھر تم کہو یہ بات حضور فرما رہے ہیں لعنت اللہ علیہ شرکو تمہارے اوپر لعنت ہو تمہارے اس حرکت پر تمہارے اس شرارت پر تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور کا حکم ہے اور ایک حدیث میں فرمایا جب میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کو بیان کرے کہ اس بارے میں میں نے کیا فرمایا اور اللہ نے کیا فرمایا اذا رأيتم الذین یا صبونا صحابی فقولو لعنت اللہ علیہ شرکو اس سے آپ کو اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صحابہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے صحابہ کی اور اہلِ بیعت کی عزت کرنے والا احترام کرنے والا عظمت والا اللہ تعالی ہم سب کو بنا دیں اشراقت نفسی بنور من فہادي